تو دوستو آج ہو گیا ہے چوبیس اگست دو ہزار بیس بیہار سمیت دیش دنیا کی بڑی اوتازت مچار لے کیا ہے صرف آپ کے لئے چلیے فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ کسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر اب کیش کے لئے گھر بیٹھے کریں ایک میسیج دروازے پر کھڑے ملے گی ایٹی ایم جی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب آپ کو پیسے نکالنے کے لئے بینک اور ایٹی ایم تک نہیں جانا ہوگا اب آپ کے ایک کال پر ایٹی ایم چل کر آپ کے دروازے تک پہنچے گی یعنی اب ایٹی ایم کے بہار لمبی لائن اور نوکیش جیسے جھنجٹ سے گرہاں کو کو جل چھٹکارہ ملنے والا ہے دراصل دیش کے سب سے بڑے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے گرہاں کو کے لئے ایک نئی سیوہ کی شروعات کی ہے اس کے تحرد گرہاں کو ایٹی ایم اپنے گھر تک مگوانے کے لئے کیول ایک کال یا پھر واتس اپ پر میسیج کرنا ہوگا اس کے لئے ایس بی آئی نے دو نمبر جاری کیے ہیں آپ جیسے ہی ان نمبروں پر کال یا واتس اپ میسیج کریں گے کچھ دیر کے بعد ہی ایٹی ایم مشین آپ کے دروازے تک پہنچ جائے گی فرحال ایس بی آئی نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس سیوہ کی شروعات لخنوں میں کر دی ہے ایس بی آئی ڈورش ٹیپ ایٹی ایم کے چیف جنرل منیجرہ عجی کمار کھننا کا کہنا ہے کہ لخنوں میں اس کی سفلتہ کے بعد اس سیوہ کو پورے دیش میں جلد لاغو کرنے کی تیاری ہے آج کے دوسرے بری خبر بی جی پی کے راشتے ادھک جی پی نڈا نے اعلان کیا ہے کہ بیہار میں بیہار ویدھان سبا چناؤ نیتیش کمار کے نیتیت میں لڑیں گے انہوں نے جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی، لجی پی اور جی ڈیو ساتھ لڑیں گے اور جیتیں گے جب جب بی جی پی جی ڈیو اور لجی پی ساتھ آئی ہے تب تب انڈیے کی جیت ہوئی ہے اس بار بھی ہم سب مل کر چناؤ لڑیں گے اور اوشیے جیتیں گے آپ کو بتا دے کہ رائیوار کو بی جی پی کے راشتے ادھکش نے ورچول میٹنگ کے ذریعے بیہار پردیس بی جی پی کاری سمیتی کو سمبزد کیا ہے بی پکشی دلو پر نشانہ ساتھتے ہوئے بی جی پی ادھکش نے عاروپ لگایا ہے نہ تو ان کے پاس کوئی ویچار ہے اور نہ ہی کوئی ڈشٹی انہوں نے کہا میں بی پکش پر کوئی کٹاکش کروں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بیہار یا انہیں ستھانوں پر اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے بی پکش کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ ویچار ہے نہ دشٹی ہے اور نہ ہی من میں کوئی سنگلپ ہے جی پی نڈا نے کہا ہے کہ تھوٹی راجنیتی حلکی راجنیتی وہ اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتے بیہار کی جنتہ کو بی جی پی اور انڈیے سے امید ہے آج کی تیسری بڑی خبر ہندوستانی عوام مورچہ کے راشتہ ادھر جیترنام ماجی نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی ویدھان سبا چناؤں میں کس کے ساتھ تالمیل کرے گی اس کا نینے وہ تیس آگستہ کریں گے رائیوار کو میڈیا سے باتچیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی سبھی دلوں سے باتچیت ہو رہی ہے جس میں بسپا، انسی پی، ایم آئی ایم، وام سیف سے لے کر یشون سینا کے لوگوں سے بھی باتچیت چل رہی ہے سبھی میرے نیترس میں چناؤں لنا چاہتے ہیں تیسرے مورچے کی بھی تیاری ہو رہی ہے کہا کہ کانگریس کے کئی لوگ بھی یہی چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جیترنام ماجی نے کہا ہے کہ ہم کی نیتیوں سے جو دل سب سے قریب ہوگا اس کے ساتھ ہی گڑ بندن کیا جائے گا کہا کہ مہا گڑ بندن میں واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے سی ایم نیتیش کمار جن چھتروں میں اچھا کام کرتے ہیں اس کے لئے ان کی بڑائی کرتے ہیں اہم ان کو دھنے واد دیتے ہیں ایک سوال کے جواب میں جیترنام ماجی نے کہا ہے کہ راجت کا دلیت پریم دکھاوا ہے راجت کے ادھے نرائن چودری کے کارن ہی ان کو مکہ منتری کا پت چھوڑنا پڑا تھا آج کی چوتھی بری خبر جی اور نیت پرسد الدین اویسی کا بیان پر اچھا رد نہیں کرنے پر موضی سرکار پر کساتن جی آپ کو بتا دے کہ کورونا ویرس سنکرمان میں ہر طرف سے جی اور نیت کے اگزام کو رد کرنے کے آواز اٹھ رہی ہے اس بیچ اے آئی ایم ایم کے سانسد اصد الدین اویسی نے بھی کورونا کے برتے سنکرمن کے مد نظر اگزام کے تاریخ آگے بڑھانے کی مانگ کی ہے اصد الدین اویسی نے کہا ہے کہ چھاتر اس سے بھی برے دور کے لیے تیار رہے اس سرکار سے نشپکشتہ امید کرنا بیکار ہے اصد الدین اویسی نے ٹوئٹ کر لکھا مجھے امید ہے کہ بہتر سمجھ بنے گیا اور جی وہ نیت کی تاریخ آگے بڑھا دیے جائیں گے لیکن چھاتروں کو میری سلاح ہے کہ وہ سب سے برے دن کے لیے تیار رہے اگر آپ اس سرکار سے سانو بھوتی اور نشپکشتہ کی امید کر رہے ہیں تو آپ نراش ہوں گے جی آپ کو بتا دے کہ دیش بھر سے چھاتروں نے مانگ کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے برتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سی بی ای سی کے کمپارٹمنٹ کی پرکشائے برت کی جائے اور یو جی سی نیٹ کے لیٹ نیٹ اور جے ای کی پروش پرکشائے استھگیت کی جائے آج کی پانچوی بری خبر جی اور نیٹ کو لے کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پورو ویدھائک وارس پیٹھان کا یہ بڑا بیا نکل کے سامنے آیا ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا کی مہاماری پورے بشو بھر میں پھیلی ہے ہمارے بھارت دیش بھی اس سے نہیں بچا کافی لوگوں کی جانے چلے گئی لکڈ آن ٹکلر کیا گیا ہمارے پردھان منتری جیتے دوارا اس درمیان میں کافی کالجز اور سکولیں بھی بند رکھی گئی کیونکہ سٹوڈنٹس کی زندگی امپورٹنٹ ہے کافی اگزامس ہیں اس میں ٹینڈ سٹینڈٹ کے انٹرمیڈیٹ کے تو کافی راجیوں نے یہ اگزامس کو پوسپون کیا کہ ہی راجیوں نے تو وہاں پہ سٹوڈنٹس کو پرموٹ بھی کر دیا اور لوگوں نے اس بات کو کافی سہا کیونکہ سٹوڈنٹس ہمارے دیش کا بھوشی ہے ہمارے دیش کا فیوچر آج بات آکر رکھی ہے کہ جے ای ای اور جو نیٹ کے اگزامس ہیں تو کافی سٹوڈنٹس کے مجھے فون آئے کہ وارج بھائی کیسے ہم اگزامس پر اپیر کر سکتے ہیں کیونکہ کتنے سٹوڈنٹس کو اس میں تھرڈ پریفرنس پر سینٹر ملا ہے کسی کو پورت پریفرنس پر سینٹر ملا ہے جو ان کی جگہ سے کافی دور ہے تو اس لوگ ڈاون کے درمیان میں وہاں تک ٹریول کرنا بہت ہی ڈیفیکنٹی پڑ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ان کو پھر ماس پہننا پڑے گا ہینڈ گروس پہننا پڑے گے تو کس طرح سے یہ اگزام دیں گے کسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ میں ٹریپیرڈ نہیں ہے میری سرکار سے ادھون گزارش ہے کہ نیٹ اور جے ای کے جو اگزام سے ان کو کسپورڈ کیا جائے کیونکہ یہ چھاترہ سٹوڈنٹس ہمارے دیش کا بھوشیہ ہمارے دیش کا فیوچر ہے اور جان ہے تو جہان ہے آج کی چھٹی بڑی خبر آل انڈیا مجز اتحاد المسلمین کے بیہار کی یوہ پرسیڈنٹ عادل حسن آزاد نے بیہار کے ستہ روڑ پارٹی پر جم کر نشانہ سادھا ہے سیمانچل کے جو غیور عمام ہے آپ نے دیکھا آزادی کے 72 سال سے ہو پہا ہے ہم لوگ نے چھوہ 72 سال آزادی کو ہو گئے ہم نے ضرور پندرہ اگر سمنگا مانا لیا ان پٹنا نے دلی نے ہمیشہ سیمانچل کے ساتھ نہیں صافی کی ایم یو جو کشنگین سنٹر اس کا آپ حال دیکھ رہے ہیں مہانندہ بیسین کا حال دیکھ رہے ہیں آپ گرگاؤں کو چمکتاوہ دیکھ رہے ہیں جائپور کو دیکھ رہے ہیں گازیاباد کو دیکھ رہے ہیں نویڈا کو دیکھ رہے ہیں پٹنا کو دیکھ رہے ہیں ڈلی کو دیکھ رہے ہیں دوسرے شہروں کو دیکھ رہے ہیں جو سیمانچل جو کٹیار پونیا رڑیا کچن اس کو کیا ملا یہاں کے بھی نوجوان یہاں کے بھی ڈاکٹر انجینئر کو ایک ایسپیریشن ہے یہاں کے مزدور کسان ماں بہن کو ایک آس ہے سرکار ہمارے لئے کام کرے گی لیکن باڑ کی تباہی آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں کس طرح باڑ آ گیا ہے پانی آ گیا ہے کس طرح ہمیں اپنے گھر چھوڑ کر باہر جانا پڑ رہا ہے آج کورونا کی ماہ ہماری لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں اگر سب سے اعداد پریشان ہے مجبور ہے تو سیمانچل کا وہ محنت کش لوگ جو ڈلی بومبے ہریانہ پنجاب یا جائپور میں کام کر رہا ہے آج میں سیمانچل کے لوگوں بیہار کے لوگوں ایک مضبوط کی عادت آپ کو مل گئی جس کا نام بیریشتر صدود علی ویسی صاحب ہے جس کا نام اکبر ویسی صاحب اکتر علیمان صاحب ہے پتنگ آپ کی ہے یہ جماعت آپ کی ہے یہ پارٹی آپ کی یہ جھنڈا آپ کا ہے اگر اس سیمانچل میں آپ مضبوطی سے اپنی پارٹی کو مضبوط کیجئے گا اور بیہار کے مختلف جگہ پہ بھی کیجئے کیونکہ مہاکٹ بندل میں جو ہے وہ اپنے مفاد کے چلتے ہیں جو NDA میں وہ اپنے مفاد کے چلتے ہیں ہمارا مفاد کوئی نیجی مفاد نہیں ہے ہمارا مفاد یہی ہے سیمانچل کو حق ملے بیہار کو اس کا حق ملے یہاں کے جو لوگ کو روزگار میں ایڈوکیشنل ایڈوکیشن ایمپیریکل ڈاٹا ایمپروڈ ہو ہیلتھ انڈیکس ایمپروڈ ہو ہمارا کور ایجنڈا ہے مہانندہ بیسید کور ایجنڈا ہے سیمانچل اسپیشل اسٹیٹس کور ایجنڈا ہے سیمانچل ایکنومک پیکج ہمارا کور ایجنڈا ہے اس سیمانچل کو اس کا حق ملے ڈاکٹر انجینئر جو سیمانچل کو ملنا چاہیے یونیورسیٹی کھولے ایمز کے طرح پہ یہاں پہ ہسپیٹل کھولے آپ نے دیکھا پٹنا پہ پانچ پاس اور میڈیکل کولیج ہسپیٹل لیکن آپ کے سیمانچل کو کیا ہے کبھی بھی اکتر بلیمان صاحب آپ کے ساتھ ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ آج وہ جدو جہت کر رہے ہیں پھر سے میرا یہی اپیل ہے جو بھی مجلس کے فالور ہے مجلس کے سیمپیتائیزر ہے مجلس کے ارگنائزیشن ممبر ہے مجلس کے آفیس بیرر ہے ورکر ہے آپ جوڑیے اس جماعت کو بڑھائیے اس پارٹی کو بڑھائیے اس پتنگ کو بڑھائیے دل کو بڑھائیے لوگوں کو جوڑیے پیغام دیجئے سندیز دیجئے جائیے ان کے پاس ان کو بتلائیے بیرشتہ ستودین اویسی صاحب کا پیغام جائیے اکبر صاحب کا پیغام بتائیے اکتر بلیمان صاحب کا کیونکہ آج یوٹیوب ان کے ہاتھ میں شوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں سب کچھ دیکھ رہا ہے آج ہیدر آباد موڈل کی ضرورت ہے سیمان چل کو اور بیار کو سب لوگ بے سبری سے بیرشتہ ستودین اویسی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں اکتر بلیمان صاحب کے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں اکبر صاحب پہ انتظار کر رہے ہیں پتنگ چھاپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو جانا پڑے گا جو آپ وہ دیدار آ رہا ہے زیویدار ہیں جو پتنگ چھاپ آپ کا ہے آپ کو بیاریشتہ ساہب کا سندیش دہا کہ جوڑیے ہر پنچائت میں جائیے مجھے ہمارا یہی ایک تارگیٹ ہے بیہار کا 101 انومندگ بیہار کا 500 لگ بک بلوک بیہار کا 4500 روپر ویلیج ریمنیو پنچائت جو ہے اور بیہار کا 40 لوگصبہ اور 38 جلہ یہی ہمارا مشن ہے کہ مدلی ستحاد المسلمین ہر جگہ پھیل جائے اور جو بیاریشتہ ستودین اویسی صاحب جو آج بابا صاحب امیدکر کے سمیدان کی وقالت کر رہے ہیں کیونکہ بابا صاحب امیدکر کے سمیدان میں ہمیں وہ طاقت دی ہے وہ ہمت دی ہے جو ہم لوگ کو کنسٹیوشنل رائٹ دیا ہے وہ دیا ہے کہ حق کی آواز حق کے ساتھ رہو اور اپنی آواز سمیدان کے دارے میں کنسٹیوشن کے دارے میں وہ آواز اٹھاؤ اور سیمانچل ہی نہیں پورے بیہار کی قیادت آج بیاریشتہ ستودین اویسی صاحب آدبر صاحب کے ساتھ ایک بیباک چہرہ ہے افتر علیمان صاحب چھوڑیے آپ سے میں مجلیس کے کارکون ہوں اگر آپ مجلیس اتحاد المسلمین کا پیغام لے کے جاتے اتحاد کا پیغام آپ کو دینا پڑے گا آپ کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کو گھب تک پٹنا کی اور دلی کی محتاجی پر آپ ڈپینڈ رہیے گا پٹنا آپ کے مقدر کا فیصلہ نہیں کرے گا اللہ نے چاہا تو آپ کے مقدر کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا پٹنا سے بیٹھ کر آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کالیج ملے سکول ملے ہسپیٹل ملے آپ کو اتنی طاقت پولٹیکل طاقت بنانی ہوگی کہ آپ پٹنا کو بھولیے گا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے پردیا میں یہ چاہیے مجھے عرڑیا میں یہ چاہیے مجھے بلنامپور بارسوی میں یہ چاہیے بیغور میں یہ چاہیے اینڈسٹری چاہیے آپ کو ترقی کا انفرائی سیکچر کا آپ کو چاہیے میں آپ سے یہی مدبانہ اپیل کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں اتجا کر رہا ہوں یہ آپ کی پارٹی ہے یہ آپ کا جھنڈا ہے یہ آپ کا نشان ہے پتنگ چاہو تو آپ اپنی جماعت کو مضبوط کیجئے بیریشترہ سدودین اویسی صاحب کی خیادت کو جنگ جن اور کنکت تک پہچائیے